کیا آپ اپنے شناکتی کارٹ پر ڈیٹ آف برت یعنی کے تاریخ پیدائس چینج کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ اسے کیسے تبدیل کروا سکتے ہیں کون سے ڈاکیمنٹ چاہیے ہوں گے کیا کسی ڈاکیمنٹ یا فیس کے بغیر بھی آپ یہ کام کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی ڈیٹ آف برت میں ایک سال، تین سال یا پانچ سال کی کمی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنی فیس ادا کرنی پڑے گی آپ کی ان سب مشکلات کا حل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے جا رہا ہے تو ویڈیو کو سکپ کرنے کا تو سوچیں ہی نہ بہت سارے لوگ گورنمنٹ جاب میں اپلائے کرنے کے لیے اپنی عمر کو کم کروانا چاہتے ہیں اور بعض لوگ ریٹائرمنٹ کے دورانیے کو بڑھانے کے لیے اپنی عمر کم کرواتے ہیں اور بہت ساری خواتین شوکیاں بھی اپنی عمر کم کروانا چاہتی ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ matter of choice پر آپ اپنی عمر آئی ڈی کارڈ پر کم نہیں کروا سکتے اب یہاں پر سوال تو یہ بنتا ہے کہ پھر ہم کس صورت میں اپنی عمر کم یا زیادہ کروا سکتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ پر یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کے پاس پانچ میجر ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے پاس برد سیٹیفکیٹ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کا بے فارم بنتا ہے پھر جب آپ سولہ سال کے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا میٹرک کا سیٹیفکیٹ ہوتا ہے اور ان سب کے بعد آئی ڈی کارڈ اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی آپ کی date of birth غلط لکھ دی گئی ہو تب آپ date of birth چینج کروا سکتے ہیں لیکن کیسے اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ date of birth اپنے شناکتی کارڈ پر تبدیل کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ نادرہ کی official ویب سائٹ اوپن کریں گے لینک آپ نیچے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو یہ لینک مل جائے گا اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور آپ نے پانچ سال سے زیادہ date of birth میں تبدیلی کروانی ہے تو اس کے لیے کون کون سے کاغذات چاہیے ہوگے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ریزیڈنٹ پرمیٹ ورک پرمیٹ پرمنٹ یا آرزی ریزیڈنٹ کارڈ یا گرین کارڈ ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور آپ نے پانچ سال تک کی date of birth میں کمی یا پیشی کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس valid پاکستانی پاسپورٹ ہونا ضروری ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بورڈ کے امتحانات میں date of birth آپ کی غلط لکھتی جاتی ہے اور آپ اس کے مطابق date تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس metric certificate یا result card ہونا بھی ضروری ہے اور اگر آپ نے ایک سال کی تبدیلی کروانی ہے اپنی date of birth میں تو ایسی صورت میں آپ کے پاس day form ہونا ضروری ہے اگر آپ اپنی date یا month change کروانا چاہتے ہیں تو وہ بغیر کسی document کے بھی آپ کروا سکتے ہیں اور اس پہ کسی قسم کی fees بھی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے سال change کروانا ہے تب آپ کو یہ تمام کاغذات بھی چاہیے ہوں گے اور اس پہ ایک specific fees بھی ہوگی اوور سے اس پاکستانی خود اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے date of birth change کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنے documents لے کے نادرہ کے office جائیں گے سارے documents نادرہ افسر کو دیں گے اور وہ آپ کی requirement کے مطابق date change کر دے گا اور اس پاکستانی آن لائن اپلائل کیسے کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا ایک اور بہت اہم بات ہے جو آپ سب کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے date of birth change کروانی ہے یا کروالی ہے تو آپ کے جتنے بھی باقی تمام کاغذات ہوں گے جس میں آپ کا driving license, passport, تعلیمی certificates یا کوئی property کے کاغذات ہوں ان سب میں بھی آپ کو date of birth اپنی ID card کے لحاظ سے تبدیل کروانی پڑے گی ورنہ آپ کے باقی جو تمام کاغذات ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں سنو's Guide to Life on سنو Digital جانے